ملک کے دیگر شہروں سے آنے والے ہنرمند افراد پاکستانی اور علاقائی ثقافت کی فروغ کیلئے یہاں موجود ہیں تاہم اس نمائش کی مناسب تشہیر نہ ہونے اور عوام کی ادم دلچسپی کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے سٹال ہولڈرز یہاں سے واقسی کی تیاریوں میں مصروف ہیں یہ طریقہ کاری لوگوں کا صحیح نہیں ہے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پیبلیسٹی کے لیے اتنا پیسنوں کے آپ توڑے یعنی نمائش کرا لے اور پیبلیسٹی کر دے اور ایڈورٹائز کر دے تو پھر لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں بھائی یہ آ رہے نہیں ہم تو بے روز کار ہو گیا یہ مارا کرایا نہیں ہے تو جاؤں یہ کوئی کام نہیں چلا ادھر پبلک نہیں آ رہی ہے تو وہ اس کا تو ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس لئے ہم چاہ رہے ہیں چلے جائیں اتنی دور سے آئیں سندھ سے آئیں بہت اتنا کرایا لگا ہمارا دس ہزار سمجھے اس میں خرچہ آ گیا ہے لوگ تو آ ہی نہیں ہے اور بھی کوئی چیز یہاں پہ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے لوگ بھی نہیں آئے تو ہم کیا کریں سارا دن یہاں نکامہ بیٹھ کے پیسہ تو ضائع کیا وقت بھی ضائع کریں ہم بیٹھ کے یہاں ایک چانب رنگ برنگ موٹیوں کو انتہائی خوبصورتی سے پیرویا جا رہا ہے تو دوسری چانب کچھ محنت کا شنرمند اپنے کام میں مہب نظر آ رہے ہیں یہ کام اس قسم کے ہوتا ہے کہ یہ ڈیکوریشن ہوتی ہے ان میں ان کا کوئی خاص ٹیم مخصوص نہیں ہوتا ہے کوئی جس قسم کا کام کریں گے اگر یہی گلدان ایک دن میں بھی تیازہ ہو سکتا ہے یہی گلدان ایک ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جتنا ٹائم اس پہ زیادہ لگے گا اس پہ اچھا نکھا رہے گا خوبصورت بنے گا کام تو جو جلدی میں کام ہوگا وہ بس چالوسا کام ہوگا سکتا ہے دور دراز علاقوں سے آئے ان ہنرمند افراد کا کہنا ہے کہ نمائش تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے مگر افسوس کہ یہاں ان کے فن کی پذیرائی کے لیے کوئی موجود ہی نہیں ہے آٹ اینڈ کرافٹ ویلیج میں پندرہ روزہ نمائش مناسب تشریر نہ ہونے کے باعث لوگوں کی عدم توجہی کا شکار رہی دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ اس نمائش کا مقصد تو فن کا فروغ تھا تاہم ثقافت کی تشریر تو دور کی بات انہیں یہاں آ کر خود بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انیزہ الیاس ٹان نیوز